پاکستان ایک مضبوط حریف ہے چند پلئیرز کافی خطرناک ہیں آسٹریلیوی کپتان پیٹ کمنز ناظرین اس خبر کی ڈیٹیلز سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چونکہ اس چینل پر آپ کو ریال ٹائم اپ ڈیٹس ملتی ہیں باقی چینل والے سب ٹائٹلز اور ٹائٹلز پر اور تھم نیل پر کچھ اور لگا دیتے ہیں اور ویڈیو کے اندر کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو یہاں پہ جو تھم نیل پر ہوگا وہی ویڈیو میں دکھایا جائے گا آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنز کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کی تمام ٹیمیں اچھی ہیں اور پاکستان ایک مضبوط حریف ہے پیٹ کمنز نے پاکستان کے خلاف میچ سے قبل بنگلورو میں کی جانے والی پیس کانفرنس میں کہا ہے کہ فائنل الیون کا فیصلہ کل ہی ہوگا کوشش کریں گے کہ اچھی بالنگ کریں پیٹ کمنز نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم میں چند پلیئرز ہیں جو خطرناک ہیں پاکستان کے فاسٹ بالرز اچھے ہیں شاہین ایک اچھا بالر ہے ریزوان بھی فارم میں ہے آسٹریلیوی کپتان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط حریف ہے بنگلورو میں اچھی پچ کی توقع ہے یہاں بیٹنگ کے لیے آسانی رہے گی انہوں نے کہا ہے کہ ون ڈے کرکٹ میں میڈل اوورز کافی اہم ہوتے ہیں ورلڈ کپ میں ہر ٹیم اچھی ہے یہاں دست بہترین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے کوئی بھی میچ آسان نہیں ہر میچ میں سو فیصد دینا ہوگا واضح رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ورلڈ کپ میں میچ کل جمعے کو بنگلورو میں کھیلا جائے گا ویورز جیسا کہ بابر آزم نے بھی کہا ہے کہ مجھے آپ پر اعدماد ہے سو فیصد اور خود پر بھروسہ رکھیں اپنے پلیئرز سے یہی کہا ہے تو یہ ایک ٹف مقابلہ ہوگا دونوں ٹیمز کے لیے اور پاکستان یہ چاہے گی کہ اس مقابلے کو جیت کر اپنی پوزیشن ٹاپ فور میں مستحق کر لے کیونکہ اس وقت جو بڑی ٹیمز ہیں انڈیا سے آسٹریلیا شکست کھائی ہے اور انگلینڈ نے افغانستان سے شکست کھائی ہے ساؤتھ ایفریکہ نے نیدرلینڈ سے شکست کھائی ہے تو پاکستان کے لیے فیلحال بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ راستہ صاف ہے لیکن پاکستان کو اس کے لیے مزید محنت کرنی ہوگی ظاہر ہے میچز جیتنے ہوں گے تب ہی وہ آگے جا سکیں گے لیکن اگر آسان میچز کو پاکستان مشکل بنا دیتا ہے جیسے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہوا تھا پاکستان ٹیم زمبابوے سے ہار گئی تھی اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی تھی پھر بڑی مشکل سے ساؤتھ ایفریکہ کو جب نیدرلینڈز نے اپسٹ کیا تھا تو پاکستان پھر سیمی فائنل میں چلی گئی تھی اس طرح کی صورتحال ہم نہیں چاہتے پاکستان ٹیم بھی نہیں چاہے گی کہ پیدا ہو تو پاکستان چاہے گی کہ جو آنے والے اس کے میچز ہیں خاص طور پر کل کا میچ اور پھر اس کے بعد افغانستان سے میچ ہے پاکستان کا 23 اکتوبر کو تو پاکستان کو یہ میچز ہر حال میں جیتنے ہوں گے اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش سے بھی میچ ہے اور سریڈنکا سے میچ ہو چکا ہے ہمارا اور انگلینڈ سے میچ ہے غالباً 27 کو تو یہ بڑے اہم میچز ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کو یہ میچز جیت کر ٹاپ فور میں اپنی جگہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن بست احکم کرنی ہوگی اس کے لیے محنت کرنی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو